اگر آپ کو نظر لگ جائے تو آپ اپنی نظر خود اتار سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا سوپر سٹیشن فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نظر اتارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے رات کو سونے سے پہلے سور اخلاص، سور فلک اور سور ناس تین تین بار پڑھ کر اپنے اوپر پھوک لیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسا کرنے سے ہر طریقے کی جیلیسی، بری نظر اور کالے جادو سے بچا جا سکتا ہے آیت الکرسی پڑھیں کیونکہ جو بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے اور اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے سور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں جس گھر میں بھی سور بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا نظر اتارنے کی ایک خاص دعا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اللہ ہر طریقے کے برے انسان شیطان اور جن سے زیادہ پاورفل ہے اللہ is your protector and he will protect you آج کل کافی ٹرینڈ ہے ایول آئے سیمبل یوز کرنے کا یہاں تک کہ ایول آئے کی جولری بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اور خوب بکتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سیمبل کو اپنی فوٹوز پر یا اپنی پروفائل پر یوز کرنے سے یا اس کی جولری پہن لینے سے نظر نہیں لگتی ایسا بلکل بھی نہیں ہے دنیا کے بے شمار سوپرسٹیشنز میں سے یہ بھی ایک سوپرسٹیشن ہے اگر آپ اس سیمبل کو کسی بھی طریقے سے یوز کرتے ہیں یا اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ آپ کو بری نظر سے بچا لے گا تو یہ شرک ہے اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے چار کل آیتل کورسی اور ایک خاص دعا بتائی ہے صرف اللہ کا کلام ہی آپ کو شیطانی چیزوں سے بچا سکتا ہے چاہے وہ بری نظر ہو یا کالا جادو اس طرح کے سیمبلز کو یوز کرنا بلکل بند کر دیں یہ بے بنیاد چیزیں آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کافی ہے